لو اینڈ بلکم گائیز میں ہوں تسخیریز ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں امران اینکر امران ریاض خان کی لیٹیسٹ سپیچ ان اسلام آباد کچھ فنکشن ہوا تھا شاید تو میپنگ وائلنس آن جنرلیزم ان پاکستان دیکھتے ہیں کیا سپیچ ہے دگری سپیچ ہوگا آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ میں اس پر ریاکٹ کروں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں لیسٹارٹ ویڈیو ناؤ چیزیں بڑی آپ کلیر کر دینا چاہتا ہوں اگلے دو چار منٹ کے اندر کوئی غلط فہمی رہے نا کھل کر بات کر لیتے ہیں ہمارے اوپر پرچے دینے کی اوقات پولیٹیشنز کی نہیں ہے یہ کیا بیشتے ہیں پرچہ دیں گے ہم پہ کمزور لوگ بزدل یہ امران خان پرچہ کروائے گا نواز شریف کروائے گا آصف زرداری پرچہ کروائے گا ہم پہ یہ اوقات پرچہ دینے کی بات صاحب نہیں کروا سکتے یہ ان کی کیا جرد ہے کہ ہمارے اوپر پرچہ کروائیں پرچہ میرے پہ ہو یا میر شکیل پہ ہو ارشت شریف پہ ہو یا سابر شاکر پہ ہو سمی بھائی پہ ہو یا بٹ ساب آپ کے اوپر ہو یا ضمیر بھی آپ کے اوپر ہو یہ نہیں کروا سکتے پرچہ یہ جو پرچہ ہمارے اوپر ہوتا ہے نا بغاوت کا قداری کا اس کے کاپی رائٹی نہیں ہے پولیٹیشنز کے پاس کوپی رائٹی نہیں ہے ہر چیز کے کوپی رائٹس ہوتے ہیں نا یہ جو ریاست سے بغاوت کا اور غداری کا مقدمہ ہے اس کے کوپی رائٹ ان سیاستداروں کے پاس نہیں ہیں وہ ان کے ابباجی کے پاس ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ غداری کا پرچہ بغاوت کا پرچہ وہ ہم پہ کروائیں گے دنیا کے کسی ملک میں یہ پرچے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ سب ملکوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اس ملک میں رہنے والے شہری اس ملک کے بفادار ہے صرف پاکستان کی اندر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا شک ابھی باقی ہے کہ یہاں پہ غدار بھی اور باغی بھی کیوں شک کرتے ہو کیا مسئلہ ہے آپ کا یہ کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے سواری کو پوچھتے ہیں ہم کرتے کیا ہے یعنی عجیب و غریب قسم کے سینڈرڈ پاکستان میں بنایا ہوئے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کھولی کھولی میں سامنے بات کر دو آپ غیروں کی جنگ میں ہمیں دھکیل دیں تو آپ محبے بطن اور ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اتنے سارے بندے کیوں مارے جا رہے ہیں تو ہم غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں آپ بند کمروں کے اندر فیصلے کریں اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کے تو آپ محبے بطن ہیں ہم آپ سے پوچھیں کہ ان فیصلوں کے نتائج پر نظر دیکھئے بتائیں کہ یہ حالات کیوں ہوئے تو ہم غدار ہیں آپ پاکستان میں بار بار رجیم چینج آپریشنز کریں منتخب حکومتوں کو گرائیں تو آپ محبے بطن ہیں ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کیوں کیا تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں آپ مجیرے آزموں کے انٹریوز کریں اور فیصلہ کریں کہ اس کو بنانا ہے اور اس کو نئی بنانا ہے تو آپ محبے بطن ہیں اور ہم جب یہ کہیں کہ جناب عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ بائیس کروڑ لوگ ہیں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں یعنی آپ بغاوتوں کے اور غداریوں کے مقدمے درش کروائیں جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہے اور جب ہم آپ کو یہ کہیں کہ کیا ہم باغی ہیں تو اس پہ بھی ہم باغی ہیں اس پہ بھی ہم غدار ہیں یعنی عجیب و غریب قسم کا کرائیٹریا بنایا ہوا ہے آپ ہمارے لئے ہمارے ملک کی زمین کو تنگ کر دیں تو آپ محبے بطن ہیں اور ہم اپنی زمین پہ آزادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ خدا نہ خاصتہ کبھی ہار بھی جائیں تو آپ محبے بطن ہیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضور والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ کسی ایک تجربے میں ناکام ہو جائیں تو آپ محبے بطن ہیں اور ہم صرف ناکامی کی نشان دے ہی کر دیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں ہم ہسیں تو غدار ہیں روئیں تو غدار ہیں بولیں تو غدار ہیں چپ رہیں تو غدار ہیں بات کریں تو غدار ہیں نہ کریں تو غدار ہیں ہم سوال صورت میں غدار ہیں تو غدار ہیں جواب مانگیں تو غدار ہیں جواب نہ دینے پر ریاکٹ کریں پھر غدار ہیں کیونکہ ہم تہتا ہوئے ہیں حضور غداری کے ہمارے گلوں میں نہ تختیاں ڈالو اور ہمیں چکر دگواؤ پاکستان کے غدار لکھ کر ہمارے ماتھوں پہ لکھو غدار ادھر کیا لکھو یا گھولی مار دو ہمارے لیے وہ زیادہ آسان ہوگا تکلیف ہوتی ہے عرشت شریف نے کس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی آپ سارے گواہ ہیں جس کو مار پڑی وہ اس کا شدید ترین مخالف ہونے کے باوجود کہتا رہا کہ خلط مارا تو تکلیف ہوتی ہے نا بلکل ہوتی ہے بھر سم ناکامی تھی ہماری اس کا ہم پہ اعتبار ختم ہو گیا بھٹ صاحب اس کو پتہ چل گیا اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اس لیے ملک چھوڑ کے گیا تھا انہوں پتہ لگ گیا تھا اٹھے تو گال ہوتے ہوں ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا تکلیف ہوتی ہے چپ کر کے نکل لیا انہوں نے مزارک اٹھایا اس کی تصویر دکھا دکھا کر ہمارے اختلافات کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہمارے لوگوں کو تصویر بھیجی کہ یہ دیکھو بھاگ رہا ہے فوٹو لگاؤ سوشل میڈیا پہ گندا کرو اس کو بھاگ رہا ہے اور بزدل نہیں تھا بزدل ہوتا تو تمہارے ساتھ ڈیل کرتا تم اس کی منتیں کر رہے تھے ڈیل کے لیے روز اسے کہتے تھے کہ آؤ بات کریں روز اسے کہتے تھے کہ آؤ سرنڈر کرو ہمارے سامنے اس کے بچوں کو تھریٹ اس کی فیملی کو تھریٹ اکیلا تھا اس کو پتہ تھا سب کو اس نے اکیلے نے سنبھال لی کوئی اور تو نہیں تھا اس کے ساتھ جاؤ پوچھو اس کی ماں سے میں مل کر آیا ہوں اس دن ساری باتیں کرنے کے بعد پورا حوصلہ دینے کے بعد آخر میں وہ کہتی ہے کہ عرشت تو نہیں ہے نا جو کچھ بھی ہو عرشت تو نہیں آئے گا ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا اسی قابل ہیں ہم ہم پہ بھروسہ نہیں تھا اس کا اس لیے وہ یہاں سے گیا وہ اس دل نہیں تھا ہم نکارہ ہو گئے تھے ہم اس کو نہیں بچا پائے میں ابھی تھوڑ در پہلے موٹر میں پیار سا میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو پکڑیں گے تو مچ جاؤ تو مجھے دو وجوہات سمجھائیں یا تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں آنکہ بات نہ کرو یا ہو سکتا ہے واقعی پکڑ لے تو میں ایک ویڈیو چھوٹی سی ریکارڈ کروائی اس لیے کہ اگر میں پکڑا گیا تو یہ لوگوں پر پہنچ جائے گی ویڈیو اور مجھے جو اطلاع دی ہے کیسے دی ہے کس میں پکڑا یہ بھی پتا چل جائے گا میں نے اپنے بچوں سے بھی معافی مانگی میں ایک سال میں ان کو کوئی کسی ایک موقع پر بھی جو میں ان کے ساتھ ٹائم گزارا کرتا تھا مجھے وہ موقع میں نے اسی ویڈیو میں ان سے معافی مانگی کہ بیٹا ساری بابا پھر لیٹ ہو گئے لیکن وعدہ آپ سے پورا کریں گے لیکن آپ کو بتا میرے دماغ میں وای چیز کیا چل رہی تھی میرا بھی آپ سب سے اعتبار ختم ہو گیا آخر میں میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ ارشد نے یہ بولے گا کون ہے وہ ہی تھا سب کو اک اٹھا کر کے وہاں عدالت میں پہنچ گیا کیوں بگڑا اس کو آسلا دیتا تھا ڈٹ کر کھڑا تھا ہر جگہ اس نے آواز اٹھائی اور پوری کوشش کی اس نے کہ یہ مشکل وقت گزر جائے ابھی میں اس یقین کے ساتھ اندر جاؤں گا کہ ارشد پیچھے نہیں کھڑا ہوا صرف یہ ایک کمی مجھے محسوس ہوئی ہے وہ اس کمی کے ساتھ پاکستان چھوڑ گیا تھا وہ تکلیف میں نے آج پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ جب وہ یہ بلک چھوڑ کر جا رہا تھا تو وہ کتنا بے بس تھا اور اس کا ہم نے مزاق اڑا ہے تو کیا محسوس ہے کہ فلاں فلائٹ سے نکل گیا اس طرح نکل گیا اس طرح بھاگ لیا اس نے مجھے فون پر بتایا امران تجھے پتا ہے میں کیمرے میں جان بوجھ کر مسکر آ رہا تھا وہ اس لیے کہ مجھے پتا تھا یہ میرا مزاق اڑائیں گے اپنی دیش میں اگر گدار کہلاؤ تو کیسا لگے گا آپ کو سوچو ایک جنرلسٹ کو آزادی ہونی چاہیے ہر طرح کی بات کرنے کی حق اور سچ سامنے آ جاتا ہے کہ کون جنرلسٹ بکا ہوا ہے یا کون کس کی طرف سے بول رہا ہے ایک طرف بات کر رہا ہے حق کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے آپ کسی کو بھی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہو عمران خان ہو یا کوئی اور گورنمنٹ کا انسان ہو سپورٹ کرتے ہوئے آپ نظر آوگے لیکن آپ کی جنرلزم میں وہ چیزیں بھی دکھنی چاہیے کہ آپ سچ اور حق کی بات کر رہے ہو جہاں عمران خان بھی غلط ہے تو اس کو بولوگے کہ عمران خان بھی غلط ہے یہ چیز بولنے کی حمد میں نے دیکھی ہے ان کے اندر عمران ریاض خان کے اندر باقی جنرلسٹ کو نہیں دیکھا ہے میں نے اور جس کی بات یہ کر رہے تھے عرشہ شریف کی جو جن کے ساتھ اتنا کچھ برا ہوا ہے ان کی فیملی ایسی رہ گئی ان کو ٹارگیٹ کر کیا گیا تو آپ سوچیں کہ ایک حق پر بولنے والا انسان سچ بولنے والے انسان کو کیا سزا ملتی ہے اور کس حد تک سزا دی جاتی ہے بھائی تم بولوگے سچ بولوگے تو تمہیں مار دیا جائے گا اس بجندے کو نہیں بچا پایا جو ان کے لیے لڑ رہا تھا بول رہا تھا غریبوں کے لیے آواز اٹھا رہا تھا اور برائیوں کے خلاف چیزوں کو لے کر آ رہا تھا پبلک کے سامنے لے کر آ رہا تھا عمران ریاض خان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حفاظت پبلک کر سکتی ہے گورنمنٹ کر سکتی ہے جو اتنا بڑا نام ہے یہ بہت بڑا نام بن گئے ہیں آج کل عمران ریاض خان کیونکہ یہ بہت کچھ کھول کر سامنے رکھتے ہیں سچ کھول کر سامنے رکھتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کو کچھ دھمکیاں مل رہے ہیں تو یہ محفوظ رہے ہیں حفاظت میں رہے ہیں اس لیے ان کو بھی نہیں ہے یہ بولتا ہے میں خود محسوس نہیں کرتا بھائی سیف فیل نہیں کرتا اس لیے انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر بھائی ہے آپ سوچیں یہ ڈر بہت بڑی چیز ہوتی ہے جنرلیزم is not a crime یہ مدد پر بولنے پہنچتے ہیں اسلام آباد میں اور وہاں پر جا کر رینے خطرہ تھا کہ یہ پکڑ دیے جائیں گے اور پکڑنا بہت بڑی چیز ہے دیکھو کہ جب تک کوئی پکڑ نہیں رہا ہے جیسے کی فہواز خودری جب تک تو سب کچھ ٹھیک ہے جب پکڑ جاتے ہیں تو بہت برا ہوتا ہے بھائی torture کیا جاتا ہے الزام جلدی جلدی لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت ٹف ہوتا ہے یہ امید کرتے ہو آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں بہت ایموشنل اسپیس تھی سچ بولائے ایکچولی افسوس ہوتا ہے اسی چیزوں کو دیکھ کر کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہو اپنی ویوز فیلال اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی سائننگ آف